اسلام علیکم ویڈیو ڈال کی ریسپی جو آپ کو بہت ہی پسند آئے گی تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پرس کریں تاکہ میرے آئے والی ویڈیو کی جان نوٹیفکیشنز ہیں وہ آپ کو بقتن پر بقتن ملتی رہیں تو لیٹس سٹارٹ او ویڈیو ناؤ تو آج کی ویڈیو میں آج ہم جو بنانے والے ہیں وہ ہے ایک مکس دال کی ریسپی تو اس کے لیے ہمیں جو دالیں درکار ہیں وہ ہم نے لیے ایک ایک پاؤ ہم نے لیے دال مونگ اور دال ہم نے مصر کیلئے ہیں اس کے علاوہ ہم نے دو عدد بڑے پیاز لی ہیں ان کو ہم نے چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا ہے دو عدد ٹاماٹر لیا جن کو چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا تین چار حریمت چلی ہیں ہم نے ایک بڑی علاچی لیا ہے اور سرخ مرش کا پاورڈر لیا ہے اور ہم نے لیا ہے گرم مسالہ پاورڈر اس کے علاوہ دارچینی کا پاورڈر لیا ہے اور ہم نے لیا ہے کالی مرش جن کو ہم نے کوٹ لیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے ادرک لیسن کا پیسٹ یہ سارے انگریڈنٹس جائیں گے آج ہماری اس ریسپی میں تو آج کی ریسپی ہونے والی ہے بہت ہی ٹیسٹی اور مسالہ دار تو چلے چلتے ہیں آج کی ریسپی کو سٹارٹ کرنے کی طرح تو ویورز سب سے پہلے ہم نے کراہی میں آئل ڈال لیا ہے جب یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تاب ہم اس میں انینز شامل کریں گے تو ویورز یہ آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں جو ہے انینز ریڈ کر رہے ہیں اب ہم ان کو چیزا مکس کر رہیں گے انینز جارنے کے ساتھ ہی ہم اس میں جو ہے یہ ہم یہ اس کو تھوڑا سا کٹ کے اس میں شامل کریں گے تو یہ دیکھیں ویورز ہم نے اس کو کٹ کر لیا ہے اب ہم اس میں اس کو شامل کر دیں گے اس پہ ہمارے جو ہے ہم پیاس کو تب تک پیس کریں گے جب یہ لائٹ براؤن کلر کے نہیں ہو جاتی تو اتنی دیر آپ پیٹ کریں اب ہمارے جو انینز ہیں وہ لائٹ براؤن ہو چکی ہیں اب ہم اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں یہ ہم نے اس کو مکس کر دیا ہے اب ہم اسے ہافر منٹ کے لیے تھوڑا سا بھونیں گے پھر اسے ہم باکسی سے شامل کریں گے ویورز اب ہم اس میں تماٹر ایڈ کریں گے جو ہم نے سرکارڈ کے رکھے ہوئے تھے اور ساتھ ہی ہم ایڈ کریں گے اس میں ہری مرچن تو اب ہم اس کو مکس کریں گے ویورز اب ہم اس میں جو خوشک مسالجات ہیں وہ ہم اس سارے شامل کر دیں گے اور اس کو اچھا جارا مکس کریں گے اب تقریبا ہم اسے پانچ منٹر اچھی طرح بھونیں گے تب جب تک یہ اچھی طرح یفیان نہ ہو جائے پھر ہم اس میں ڈال ایڈ کریں گے پیورز یہ ہمارا مسالہ ہے اب ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈال ایڈ کرنے لگے ہیں اور اس کو کچھ ہی طرح مکس کریں گے اب ہم پیورز اب ہم نے کچھ ہی طرح مکس کر لیا ہے اب ہم تقریبا اس کو پانچ سے دس منٹر کے لیسی طرح بھونیں گے تک یہ اس طرح بھون جائے پیورز ہماری دال جو ہے اب بلکل بھون کے ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس میں ضرورت پانی ڈال کے اس کو گلنے کے لیے رکھیں گے پیورز اس میں ہم نے پانی ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کو جو ہے تقریبا دس سے پندرہ منٹ کے لیے گلنے کے لیے رکھ دیں گے کیونکہ ہم نے دال بھی گوکے رکھی ہوئی تھی تو وہ جوری کر دائے گی تو اب ہم اس کو دم پر لگانے لگی ہیں جو ہماری دال ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور یہ بہت ہی تیسٹی اور عزیز بنی ہے دیکھنے سے ہی آپ کو پزا چل رہا ہوگا اور یہ بہت ہی تیسٹی بنی ہے اب ہم اس کی گارنیشنگ کریں گے دھنیے سے اور ساتھ ہی تھوڑسی ہری مرچ سے ہم نے گارنیشنگ کر لی ہے اور یہ بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو آپ کو ساتھ کر کے دکھائیں گے کہ یہ کیسی بنی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں ہماری دال پیش پیش اور یہ بہت ہی تیسٹی اور عزیز بنی ہے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اور مچھر کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں گے تو ہماری ایسی ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آتے رہتے ہیں جو بہت ہی سپیشل ہوتی ہیں اور ڈیل روٹی میں گھر میں بننے والی ہوتی ہیں جن کو نہیں آتی وہ ہماری چینل کو وزٹ کریں کوکنگ ویڈ علیشہ اور اس کو آپ وزٹ کر کے چیک کریں کہ یہ بہت ہی آہ یہاں پہ آپ کو انٹرسٹنگ ویڈیوز ملیں گی تو اپنا خیال رکھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملیں گے نیکس ٹوڑک ساتھ تک تک کہ لاحفظ اور سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا